موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع ادھر ہم فصلوں میں آئے ہوئے ہیں ادھر ہمارے کھیت ہیں تو ہم نے ادھر گندم بیجی ہوئی ہے اس میں خواد وغیرہ ڈالنی تھی آج تو پانی بھی لگانا ہے پانی کے باری تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے آئیشہ کے بعد ہماری آج رات کو اور آج ہم نے ادھر خالہ صاف کرنا ہے اور بائیس ناور بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں ادھر موٹر سائیکل بر ہم آئے تھے اور خالہ وغیرہ صاف کریں گے اور خواد وغیرہ ڈالیں گے تو بہت ہی مدانے حالا ہے تو ویڈیو کو بلکل تمہیں سکپ کی جئے گا تو چلتے ہیں پھر ادھر اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کام بغیرہ ساتھ کرواتے ہیں پچھلی بار ہم نے ادھر کماد کی فصل اگائی تھی اور اس بار گندم کی فصل اگائی رہے ہیں تو جو سارا سمان کھوری وغیرہ وہ تھی کماد کی تو ابھی ابو جان اس کو آگ لگا رہے ہیں اور بائیس ناور ادھر ان کے ساتھ مدر کروا رہے ہیں اور یہ ادھر بنہ بنا نہ ہے تو اس لیے ادھر سے صاف سے پہلے تو ہم نے یہ پرالی اٹھانی ہے کیونکہ بنہ بنا نہ ہے ادھر بیج گندم کا ہم نے ادھر ڈالا ہے لیکن کہیں کہیں سے یہ اگی نہیں ہے ادھر گندم تو اس لیے ابو جان تھوڑی سے یہ گندم لے کر آئے ہیں تو ابھی وہ پھینک رہے ہیں ادھر کے تاکہ جدر جدر کا نک نہیں ہوگی وہاں وہاں جوک جائیں دلیا سڑا کا موقع ہے پر کوئی نہیں جٹا کرائے یہ سناور بھائی اور اس کا دوست ہے کامران اس کے ساتھ آیا ہوا ہمارا اتنا تجربہ نہیں ہے پہلی دفعہ گندم اگا رہے ہیں تو ابھی یہ خاد کی بوری کھل گئی ہے اور یہ بھائی ہمارے ساتھ مدد کرا رہے ہیں ہماری ادھر یہ دیکھیں خاد ڈا رہے ہیں گندم میں ابھی میں بھی کرتا ہوں یہ کہاں موسیقی کل ادھر پھر میرے کیمرا کی گاتری ختم ہوگی بلکل ہی تو اس لئے زیادہ آگے ویڈیو نہیں میں بنا سکا کل تو پھر گھر واپس آگے اور لائٹ کا بھی گھر مسئلہ بنا ہوا تھا اس لئے پھر چارج نہیں ہو سکا تو ابھی میں نے آکر پھون کیمرا چارج کی ہے تو کل پھر کافی کام ہوں ہوں ادھر بہت زیادہ کام تھا رہا تھا پھر ہم گئے تھے پانی لگانے تقریبا ساڑھا ساتھ آٹھ بجے ادھر پانی لگانے گئے تھے اور گیارہ بجے ہم واپس آئے تو بہت زیادہ ہی کام کرنا پڑا تو پھر تکاوٹ بھی ہوگی تھی تو میں نے ہمی جان سے کہا کیسا کریں آپ کچھ اچھا سا بھی ہم کو بنا کر دیں تو گارڈ میں دودھ پڑا تھا اور گاجریں بھی لے پڑی تھی سبزی والے سے تو شاید پہلے ہی پلان تھا گاجروں کا تو پھر ہم نے دودھ والے گاجریں بنائی تو بہت ہی مددار بنائی اور بہت ہی محنت ہوئی اس پر بنانے میں آپ بھی دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ خالص دودھ اور تازہ دودھ پانچ کلو ادھر رکھا ہو گیا اور ساتھ میں ادھر رہا ہے گاجریں پانچ کلو یہ چھیلی ہوئی ہیں اوپر سے اچھی طرح تو ایک ماشاءاللہ ادھر جم شیر سے لائے ہوا خالص دودھ یہ دیکھیں آگ پر رکھا ہوا ہے اوپر رہا ہے اور گاجریں بھی تقریباً ساری قدو کش ہو چکی ہیں تو ابھی ان گاجروں کو ہم ڈالیں گے دودھ میں اور دونوں کو کریں گے مکس تو کدو کش کی ہوئی گاجریں میں نے اس در دودھ میں ڈال دی ہیں تو ابھی ان کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اور خوب اچھی طرح مکس ہو جائیں اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور بہت ہی پیاری اس کی لوگ کا آ رہی ہے تو ابھی اس کو مٹھا کرنے کے لئے ہم نے اس میں ڈال لی ہیں چینی تقریباً ڈیڑھ پاو چینی ہم نے اس میں ڈال دیا تاکہ یہ اچھی طرح مٹھا ہو جائے تو ابھی اس کو اور مکس کرتے ہیں تاکہ چینی اس میں بلکل اچھی طرح مکس ہو جائے اسے اور اچھا بنانے کے لئے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے خالص کھویا کھویا اس میں ڈال کر اب اس کو بھی اچھی طرح اس میں مکس کر لیں اور تقریباً اب دس پانچ دس منٹ تک یہ ایک دم ریڈی ہو جائے گا اور اس کا جو پانی ہے تھوڑا تھوڑا وہ بھی سوک جائے گا تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے دیکھنے کو تو خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو امید ہے کہ بہت اچھا بنا ہو گا انشاءاللہ اور اتنی محنت کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تیار ہوئی ہیں اور ساتھ میں میں چاہے لے آئے ہوں ساتھ تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی مددار بنی ہے بہت ہی اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزہ دار بنی ہے کھوئے کا مزہ بھی آ رہا ہے اور سردیوں میں یہی چیزیں انجوائے کرنے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے یہاں آپ بھی کھا لیں بہت ہی مزہ دار بنی ہے ساتھ میں ایک چیزیں کھونٹ جب لگے کر دو کیا بات ہے بہت ہی اچھا ہے یہ دونوں چیزیں جو جو بلال بھی جالیب لال بلال و بعد دوستوز کھیل کیا ہوں کیا کھیل رہے تھے بنتے بنتے کیا بات ہے ہم بھی پچپر میں کافی کھیلا کرتے تھے بنتے پر ابھی نائی ٹائم لگتا اور نائی دل کرتا ہے کھیلنے کو مزا کافی آتا تھا بہت ہم مطلب کے جسے کہتے ہیں رونڈ چوٹ بولتے ہوتے تھے تو بہت ہی مزا آتا تھا اس عمر میں جب بچے کھیلتے ہیں تو کیا ہی بات ہے ابھی میں نے جانا ہے ابو جان کے ساتھ کام پر تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوست میر ساتھ کو دیجئے اجازت ہوکے اللہ حافظ موسیقی